ادرنی پردھان منتری جی سب سے پہلے پڑھام کرتا ہوں آپ کو اور دنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ نے آج ہمیں یہاں اس بہت ہی مہتوکون اتصال پہ ہاں منتریت کیا چار ورش پہلے آپ نے دیش کا پرچے کروایا اس ابھیان سے اور تب سے اپنے آپ کو ایک دیش کا ناغرک سمجھ کر مجھے لگا کہ یہ میرا کرتب یہ ہے کہ میں اس ابھیان کے ساتھ جڑوں اور جو کچھ بھی ایک ویقتی کے طور پر ہو سکے اسے کرنے کا پریادنکہ رکھتا رہوں گا کئی سارے جو پرچار کے ابھیان تھے ان میں میں شامل ہوا اور ان کا پرچار کیا لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ دیکھئے اگر وہ میری شکل اور آواز سے پرچار کروا رہے ہیں تو اتنا ہی کافی نہیں ہے ویقتیگت روپ سے بھی جوڑنا چاہیے اس لئے کئی ایک ایسی جگہوں پر ہم نے جا کر کے سوائم کام کیا ادارن کے روپ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں ممبئی میں ایک ورسوہ بیچ ہے جسے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھ کر کے آشڑ چکت ہو گیا کیونکہ بیچ تو دیکھی نہیں رہی تھی کیول وہاں پر کولا تھا اور کچھ نہیں جو کچھ بھی انسان سمدر کے اندر پھیک رہا تھا وہی سمدر واپس زمین کو دے رہا تھا وہاں پر جا کر کے ہم نے سوائم کام کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وقت کی بھاونہ تھی اس نے ایک دن صبح اٹھ کر کے کہا کہ میں اس بیچ کو صاف رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کام کرنا اس نے شروع کیا اور ساتھ ساتھ لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے افسر ملا تو جتنا بھی کورا تھا وہ ریت کے نیچے دبا ہوا ہے اور اسے نکالنے میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ریت کو کھودنا پڑتا ہے اور وہاں سے اندر جتنی گندگی اسے نکالنا پڑتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی اپائے بتائیے کہ اندر صاحب ہمارے پاس نہ تو ینت رہے نہ دھن ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لئے کوئی ایک زمین کھودنے والی مشین لگ جائے تو میں نے اپنی اور سے بیقتی طور سے ان کو ایک مشین خرید کر کے دی پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں ٹریکٹر بھی چاہیے کیونکہ جتنا کورا ملبا نکلتا ہے اس کو اس ٹریکٹر میں لات کے ہم کہیں اور بھیج دیتے ہیں جو گاربیش ڈم ہوتا ہے شہر کا وہاں جاتا ہے وہ بھی ہم نے ان کو دیا ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن جو کی ایک بہت ہی سکت مادہم ہے اس کے دوارہ ڈی ٹی وی کے دوارہ ایک پرتی ورش ہم ایک ٹیلی تھون کرتے ہیں بارہ گھنٹوں تک کا بینا رکے بارہ گھنٹے ہم سوچتا کی چرچہ کرتے ہیں دیش کے الگ الگ کونوں سے بات کرتے ہیں جہاں کہ بردیش کے مکہ منتری ہیں سکولز ہیں کالجز ہیں سنستائیں ہیں جو کی سوچتا کی اور کام کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا پریورتن آیا اور ان سے دیکھئے کیا ہوا کہ پہلے ورش ایک سوچ ایکسپریس ہم نے چالو کیا جو کی ایک بس چلی تقریباً ساڑھے تین سو گاؤں میں اور بچوں کو شکشت کیا گیا اس کے مادہم سے کہ کیسے سوچتا کو رکھنا چاہیے پھر اگرے ورش ہم نے سوچتا کی پاٹشالہ کھولی یہاں سکول میں جا کر کے ہم نے جو ودیارتی تھے سکول سے ان سے بات کی اور ان سے کہا کس طرح ہائیجین اور سانیٹیشن کے بارے میں آپ کو افغد کرایا جائے گا پھر میرا جیسا ماننا تھا ادنی پردان منتری جی کی یدی پرتیک وقتی جہاں بھی رہتا ہے اگر اپنے ارد گرد کی دس گز گمین کو وہ ساف سترہ رکھے تو جو پورا علاقہ ہے اس کا وہ ساف سترہ ہو جائے گا تو ایک ابھیان اس سمیں ٹی وی والوں کو اچھا لگا اور ایک ابھیان شروع کیا دس گز ہمارے دس گز اور اس سے اس کا پرچار ہوا اور تھوڑا بہت اس کا اپیوگ بھی ہو رہا ہے پھر پچھلے سال اور آگے ورشوں میں بھی ہم نے کلین اتھون کیا جہاں کی ہمارے مہاں مہاراش کے مکہ منتری شیف اٹنویج جی اور میں نے مل کر کے ہسپتالوں میں گئے جے جے ہسپتال میں گئے وہاں سوائم چھاڑو چلایا جتنا بھی کولا کرکٹ سا اسے اکٹھا کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ اپنا کچھرا جو ہے اب باہر نہیں پھیک رہی ہے اپنے ہی سوسائٹی کے اندر انہوں نے ایک تالاب بنایا ہے جہاں پر گاربیج اکٹھا ہوتا ہے پھر اس کا کمپوشٹ بنتا ہے ہوگایا جا رہا ہے پھول پتے ہوگایا جا رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارا کام چل رہا ہے آگے بھی جیسا آپ کا آدیش ہوگا اور جیسے ہم اپنے ویکتی کے طور سے سمجھ پائیں گے اس کو آگے پڑھاتے رہیں گے بہت بہت دہنیواد آپ کا امیتاب جی آپ کا یکدام تو میں ان دنوں سے ہی دیکھ رہا ہوں جب میں گجرات کا مکہ منتری تھا آج پج بابو جی تو نہیں رہے نہیں پوشج ماتا جی رہی لیکن جہاں بھی ہے وہاں آپ کے اس یوگدان کو دیکھ کر ان کو اسیم آنند ہوتا ہوگا مجھے آدھ ہے دو ورس پہلے آپ نے ہریوانس رائی جی کے جنم دیوست کے افسر کو سوچتہ کے ساتھ جوڑا تھا ان کے کاریے کا بیاتمک پریچائے مٹی کا تن مستی کا من کشن بھر جیون میرا پریچائے کو آپ نے سوچتہ کو سمرپیت کیا تھا اور آپ نے دکھا تھا سوچتن سوچ من سوچ بھارت میرا پریچائے مہان کبھی کی مہان پنکتیوں سے دیش کو پریریت کرنے کے لیے میں رضی سے آپ کا آبھار بیٹھتے کرتا ہوں اور آپ نے فیجیکلی اپنے آپ کو اس میں ڈبویا ہے کام میں لگے ہیں اور یہی پرینہ دے رہا ہے آپ کی بات صحیح ہے میں رضی سے آپ کی بہتا ہے ابھینندن کرتا ہوں ٹی وی کے مادم سے الگ الگ کارکموں کے مادم سے سوچتہ کے پرتی جاگرکتہ پیدا کرنے میں آپ کی بھومی کا بہت پرسانس نہیں ہے سوچالہوں کے پریوک کو لے کر کے کچھ جگروں میں ابھی بھی کچھ بھرم دکھنے کو ملتا ہے ایسے لوگوں کو جاگرت کرنے میں آپ ایک مہتوپن بھومی کا نبھا رہے ہیں اپنے ابھینائی کے مادم سے اپنے چہرے کے مادم سے اپنے آواز کے مادم سے آپ نے دیش اور دنیا کو جو دیا آپ نے اس کا اپیوک سامان یا جن کے جیون کے پریبارتن میں لانے کے لئے کر رہے ہیں یہ پرینہ کا کاریہ ہے سوچھتہ ہی نہیں بلکہ دیش اور سمات سے جڑے دوسرے ابھیانوں میں بھی آپ نے آگے بڑھچر کر کے کام کیا ہے آپ کو میں بہت بہت سادھوات دیتا ہوں آپ کے ساتھ